خداون کے پاکلامے سے پیدائش کی کتاب اس کے چالیسویں باب سے لے کر بیالیسویں باب کے آخر تک مطالعہ کیا جائے گا لیکن پیدائش کی کتاب اور اس کے اکتالیسویں باب کی سولویں آیت پر ہم غور کریں گے یوسف نے فیراؤن کو جواب دیا میں کچھ نہیں جانتا خدا ہی فیراؤن کو سلامتی بخش جواب دے گا آمین کئی سالوں تک یوں لگتا تھا کہ یوسف کے دشمن اس پر غالب آ چکے ہیں انہوں نے اسے عبرانیوں کے ملک سے چرا کر مصر میں پہنچایا اور وہاں اسے قید خانہ میں ڈال دیا حالانکہ اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا جس کے سبب سے وہ قید خانے میں ڈالا جائے لیکن ہر مصیبت میں یوسف نے یاد رکھا کہ خداون اس کے ساتھ تھا جب یوسف کو فیراؤن کے خواب کی تعبیر دینے کے لیے قید خانے سے نکالا گیا تو اس نے بڑے اعتماد سے فیراؤن سے کہا اس کے خواب کی تعبیر صرف خدا ہی دے سکتا تھا یوسف کی قید سے رہائی خداون نے اپنے کامل وقت پر پوری کی جو اپنی مرضی کی مسلحت سے سب کچھ کرتا ہے افسیوں کا خاطر اس کا پہلا باب اور اس کی گیارویں آیت یہ بیان کرتی ہے کہ خدا اپنی مرضی کی مسلحت سے سب کچھ کرتا ہے کئی مرتبہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہماری زندگی کے حالات سازگار بنانے میں کتاہی کر رہا ہے مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کے طریقے انسان کی سوچ کے مطابق نہیں اپنے حالات سے تنگ آ کر خدا کی حکمت پر شک کرنا سخت ہماکت ہے ہمیں ہر حالت میں خداون کی حمد کرنی چاہیے ہمارا رحیم و شفیق باب اپنی مرضی پوری کر رہا ہے اس کی حمد و سنہ کرنے کے لیے ہمیں مسئیبت کے ٹل جانے تک کے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے رومیو گیارہ باب اور اس کی تیتیسویں آیت بیان کرتی ہے کہ خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی امیق ہے اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی رہیں کیا ہی بے نشان ہیں آج اس واقعے سے جو خاص سبق ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم خداون کے فرما بردار رہیں تو بے شک ہر مسئیبت اور مایوسی بھی آخر کار ہمارے لیے برکت میں بدل جائے گی آمین آئے ہم دعا کریں اے خداون مہربان باپ ہم شکر گزار ہیں اس حوصلے کے رہے اس حمد کے لیے جو اے مہربان باپ روح القدس کے وسیلہ سے اے باپ ہمیں تجھ میں رہتے ہوئے ملتا ہے جب اے باپ ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اے باپ تیرے ساتھ چلتے ہیں تو اے خداون ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ تُو ہماری حمد بندھاتا اور اے باپ ہمیں یہ توفیق بخشتا ہے کہ اے باپ ہم تیرے فیصلوں کو جان سکیں آج کے اس وقت میں دعا کرتا ہوں اے باپ کوئی بھی ایسی زندگی جو اس کلام کو سن رہی ہے اور اے باپ وہ تیرے وعدوں کو سمجھ نہیں پا رہی اے باپ پریشانی دکھ تکلیف یا ترقی کا عمل اس زندگی میں رکا ہے تو اے باپ تیرے حضور میں منت کرتا ہوں کہ اے باپ تیرے وقت پر تیرے ٹھہرائے ہوئے وقت پر اے باپ تیری ارحمت اس شخص پر ہو اور اے باپ مایوسی اور نا امیدی اس زندگی میں سے ختم ہو خدا وندی اس ومسی کے نام سے آمین